کل ایک خبر جو آپ تک پہنچی اور وہ معایدے کی توسیع اور توسیق تھی جس میں ہماری ٹیم حکومتی وفت کے ساتھ کافی دیر مذاکرات میں رہی جس میں انہوں نے اپنے اس آہد کا پاس رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ناموس رسالت کا معاملہ اتنا نازک ہے ہمیں تو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد پتا لگا انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے پر عملی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں ہمیں وقت دیا جائے تو ہمارا وقت انہیں دینا اس بات کا ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سرکاری سطح پر جواب چاہتے ہیں اور اس سرکاری سطح پر جواب دینے کے لیے ہم نے انہیں وقت دیا اور وہ وقت کا اعلان خود ہمارے ملک کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہم اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ سترہ فروری ہو یا بیس اپریل ہو ہم میدان عمل کے لیے تیار ہیں ہم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکھ روح ہو سکو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خود بیٹھ کر ہماری ٹیم سے یہ بات کرنا کہ جی ہم اس معاملے میں اب سیریس ہو چکے ہیں نہ تو سیول گورنمنٹ ہماری نامو سے رسالت پر کوئی بات سنتی ہے وہ کہتے ہیں جی سب کچھ ہو سکتا ہے نامو سے رسالت کے پروانوں پر شیل نہیں گرائے جا سکتے انہیں کہا جی اداروں کے لوگ وہ بھی اس بات کے اوپر ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے سب کو روکا جا سکتا ہے نامو سے رسالت کے پروانوں کو نہیں روکا جا سکتا ہے تو ہم آپ کے سامنے اس بات کا اہہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں انشاءاللہ ہم عملی تصویر میں آئیں گے ہم نے کہا جی آپ کو وقت دے دیا گیا حضور کے نام پر کیونکہ ان کی ناموز کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے لے اور آپ کو قیامت والے دن حضور کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے وہ اعلان اور معایدے کی توسی بھی کرائی لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہم ساٹھ دن کا ٹائم لینے کے بعد اس جذبے کو ٹھنڈا کر سکیں گے یہ وہ جذبہ ہے جو ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے یہ تو دن بہ دن یہ تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ یہ ان جذبوں میں سے ہے کہ حضرت اقبہ بن نافے فاتح افریقہ ہمارے قائد جب ان کی بات کرتے تھے تو ان کا واقعہ سناتے تھے کہ آپ جب افریقہ کے جنگلوں میں مسلمان مجاہدوں کے ساتھ پہنچے نا تو آپ نے ایک ٹیلے پر چاڑ کر اعلان کیا کہ اے اس جنگل کے درندوں شیروں چیتوں ہاتھیوں اور موزی جانوروں میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ ہم اپنے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں اس جنگل میں اور اس جنگل میں ہم نے رات بسر کرنی ہے تو یہ جنگل خالی کر دو تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد دیکھا کہ چونٹیاں بھی اپنی بلوں سے نکل کر جا رہی ہاتھی شیر اپنے بچوں کو مو میں چبائے ہوئے دیکھے جا رہے انہی کے جذبے کی ایک بات سناؤ کہ جب آپ نے افریقہ فتح کر لیا تو آگے آگے سمندر حضرت عقبہ بن نافے نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سمندر کے اندر داخل کر دیا جب گھوڑے کی گردن تک پانی پہنچا اور آپ کی کمر تک پانی پہنچا تو آپ نے گھوڑے کی باگ کھینچ کے نہ ایسے آسمان کی طرف بلند کی اور اپنا مو بھی آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ میرے مولا تو گوا رہنا کہ اقبہ بن نافے کا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا تیری زمین ختم ہو گئی ہے یہ بات کسی کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ لبیک والوں کو ساٹھ دن کا چکمہ دے کر یا ساٹھ دن ہم سے مانگ کر ہم نے تو اپنے اخلاص کی بنیاد پر دیا ہے اس لیے کہ ہماری ریاستی سطح پر فرانس کو جواب ہو جائے کیونکہ ہمارے عائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رزوی کی ایک ہی خواہش دی کہ وہ ریاستی سطح کے اوپر غستاخی ہوئی ہے تو جواب بھی ریاستی سطح کے اوپر ہونا چاہیے ہم نے اس ریاستی سطح کے اوپر جواب کے لیے آپ کو مزید ساٹھ دن دی ہیں اس کے اندر آپ کریں اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے بڑوں کا تجذبہ سمندر کے اندر جا کر بھی ختم نہیں ہوا ہم جس قبیل میں سے ہیں وہ جذبے ختم ہونے والے نہیں ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو کچھ ہمیں زندگی میں تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑے وہ ہمارے لیے زادے رائے وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے وہ ہمارے لیے وہ چیز ہے جس کو ہم نے لے کر کل جنت میں جانا ہے جب خالد بن سفیان الحزلی کو عبداللہ بن عناس نے واصل جہنم کیا میرے آقا و مولا نے فرمایا جاؤ اس کو واصل جہنم یہ بڑا لمبا واقعہ ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عناس نے چلتے ہوئے نماز بھی پڑی وہ بھی امام بخاری نے نکل کیا ہے بڑا لمبا واقعہ ہے جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا حضرت عبداللہ بن عناس تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کامیاب چہرے وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مقابلہ کر کے آئے ہم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ بھی ان چہروں میں اپنا چہرہ رکھوا لیں جو کامیاب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نے اپنے سارے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن انیس آئے تو میرے آقا و مولا نے اپنا آسا مبارک حضرت عبداللہ بن انیس کو دیا اور فرمایا عبداللہ بن انیس یہ اپنے پاس رکھ لو قیامت والے دن جب روز محشر ہوگا کسی کے پاس چلنے کے لیے کوئی سہارہ نہیں ہوگا تمہارے پاس یہ آسا ہوگا اور تم اسی آسا کی ٹیک پر جنت میں جاؤ گے تو حضرت عبداللہ بن انیس نے وہ آسا وسیعت کی تھی کہ میری قبر میں رکھ دینا اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیگ یا رسول اللہ کے کارکنوں نے جو فارم فل کی ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے وہ سب نے وسیعت کی ہوئی ہے کہ یہ جو فارم ہے یہ ہماری کفر میں رکھ دینا کل قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے جا کر پیش ہوں گے یا رسول اللہ ہم اس جماعت سے تھے جو آپ کی ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں نکلتی تھی ہم اس قائد کے پیچھے تھے جس قائد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے آگے قدم بڑھایا تھا